موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز میں ہوں نیخ ناجی یہ مناظر جو بھی آپ نے دیکھے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے میری آنکھوں کے لیے قطن اجنبی نہیں ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو ہمارے گلیوں محلوں سڑکوں پر عام ہم دیکھتے ہیں بچے مشقت کر رہے ہیں ایک طرف سے ہم نے آج دیکھا خبروں کے حوالے سے جیسے گرمہ گرم دن نیشنل اسمبلی میں اچھی تقریر ہوئی راجہ پرویز اشرف نے کچھ اچھی تقریر کی فواد چودری کی گرمہ گرمی ہوئی ہمیشہ کی طرح یہاں پنجاب اسمبلی میں بڑی گہمہ گہمی رہی خاجہ سلمان رفیق کی پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے لیکن دوسری جانب یہ حقیقت ہے آج لاہور کا ایک علاقہ ہے سامنباد وہاں پہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے ایکشن کیا اور جبری مشقت جو مالکان لے رہے تھے بقول ان کے پندرہ بچے وہاں سے برامت کی اور یہ آپریشن ابھی جاری ہے پرچے بھی ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ وہ جن لوگوں پر پرچے کیے جاتے ہیں ان کی بات اگر سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدائن رو پیٹ کے بڑی منت کر کے ان کو رکھوا کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کھانے کو نہیں ہے ایک ماں کا قصہ یہ ہے کہ وہ بلکل اکیلی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے وہ بچے کو ٹرک والوں کے پاس کوئی کام سکھانے کے لیے لے کر گئی وہاں چھاپا پڑا لیبر والے اٹھا کے لے گئے ماں اب اکیلی ہے وہ کیا کرے تو مطلب صرف ڈنڈے سے یا اس سے جو ہے کہ کوئی مسئلہ کا حل ہے ایک عجیب بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ جن چہروں میں یہ بچے باہر ہم دیکھتے ہیں جب بری مشقت کرتے ہوئے گھروں میں یہ کام کرتے ہیں ورکشاپس میں کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اسی شہر کے جو کمیشنرز ہیں اس کا نظام نسک چلانے والے اس کے منتخب لیڈر اور بڑے بڑے افسر یہ تمام سرکاری رہائش گاؤں اتنی بڑی بڑی رہائش گاؤں میں رہتے ہیں اللہ جانے انہیں یہ سو کیسے جاتے ہیں انہیں نین کیسے جاتی ہے جب یہ ان بچوں کو دیکھ کر گھر جاتے ہیں کیا حکومت اکیلی کے باس کا بات ہے کہ وہ اتنی بڑی آبادی کے یعنی یہ جو بچے ہیں ان کو سنبھال لیں کیا حکومت کو سوسائیٹی کے ساتھ مل کر کسی چینج کے لیے کام کر سکتی ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں مختلف گھروں میں کام کرتے بچے ان پر جو تشدد ہوتا ہے وہ کبھی کبار چلکتی کوئی خبر آ جائے تو آ جائے ورنہ تو سب وہ خاموش سسکیاں ہیں جو ہمیں اب تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتی ایک طرف یہ حقیقتیں ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بچہ اپنے یہ شوق سے یہ غربت ہے بنیادی جو وجہ ہے یہ غربت ہے اور جہالت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب دیکھتے ہیں یہ جو طبقاتی فرق ہے ہمیشہ سے موجود تھا امیر ہمیشہ تھے غریب ہمیشہ تھے لیکن ٹیکنالوجی کے ریولوشن کے بعد آج کی جو صورت ہے انسانیت کو اس سے پہلے اس طرح کا سامنا کبھی نہیں تھا کیونکہ غریب کو اپنے غریب ہونے کا جتنا گہرہ احساس آج ہے اور جتنی آرام سے اس کی ایکسیس ہے یعنی وہ دیکھتا ہے کہ امیر کیسے رہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے گھر وہ اس کے کچن تک پہنچ گیا ہے اس کے ڈیننگ ٹیبل تک پہنچ گیا ہے تو یہ جو طبقاتی یہ جو نفرت ہے اس کا ایک مثال ابھی ہم نے حال میں فرانس میں دیکھی یہ بے چینی پوری دنیا میں آ رہی ہے اس طرح کے وہ حالات اگر یہاں پہ کوئی پیدا ہو گئے تو ہماری کوئی اس کے لیے تیاری ہے ان آفتوں سے ہم خود کو کیسے بچائیں اس پر گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب فارق سویل گویندی صاحب دانشور ہیں اور ان کا ایک بڑا انوکھا سا کام ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ یہ کتابوں سے شوق رکھتے ہیں کتابوں سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب جات پسود صاحب ان سے گفتگو کریں گے دونوں کو ویلکم کرتے ہیں پہلے جی گویندی صاحب آپ سے شروع کروں گا فرمائے گا کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے آپ دیکھتے ہیں یعنی فرانس میں بھی جو کچھ ہوا اچھا ترکی میں جو بیچینی ہے اس پر آپ کی خاصی نظر ہے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی کوئی یعنی آپ کو ہمارے ہاں لگتا ہے کہ کوئی یعنی حکومتیں کچھ اور سوچتی رہ جائیں نیچے کچھ اور تبدیلی آ جائے میرا خیال ہے شکریہ انیک ناجی صاحب اور مبارک آپ کو کہ آپ کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑا فلو ہے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی پاکستان میں جو طبقاتی تضاد ابر رہا ہے دیکھیں امکانات ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ہو اور ایک بادشاہ کا قتل ہو تو جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے اور کچھ چھوٹی سی بکریاں بھیڑ بکریاں چلی جائیں جنگ بڑی شروع ہو جاتی ہے چھوٹے واقعہ سے سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ میں حیات آباد سے پروید رشید صاحب ان کے ساتھ ہی کچھ سمان لارے تھے اور ان کی مار پیٹ ہوئی پھر پولی ٹیکنیک کالج میں ایک لڑکا مرا تو پاکستان میں جو آج تک نائنٹین فورٹی سیون سے آج تک اس دنی بڑی میس مومن نہیں چلی جو سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کی تھی اور اس کا واقعہ وہ ایک چھوٹا سا نام نہا سمگلنگ کا واقعہ تھا جو سٹیونٹ جایا کرتے تھے آباد جیامہ بڑا میں تو پوری دنیا میں جیسے فرانس میں پیرس میں اب ہوا کہ پیٹل کی قیمتوں پر یہ تحریک کا اوبھار آیا اور کافی لوگ دنیا میں یہ کہہ رہے تھے جی اب تو جمہوری جنت ہے پوری دنیا میں اب تو کھلی منڈیوں کا زمانہ ہے اب تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جو غربت کا تضاد ہے میرا ہمیشہ یہ سوال رہا ہے سر جنگ کے بعد بھی کہ کیا دنیا میں غربت ختم ہوگی یہ تضاد ختم ہوگیا ہے یہ دبایا جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا جیسے فرانس کی حکومت میں کتنی ڈیموکرٹیک گورنمنٹ ہے ہم کتنا آئیڈلائز کرتے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں لوگ ان کو مار رہے ہیں حکومت ان کو مار رہی ہے حکومت کی میکسیمم کوشش ہے اس کو کچل دیا جائے لیکن پاکستان جیسا ملک میں آپ کے ساتھ جو دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایک دوست نے دوزار دس میں یہ عداد و شمار اکٹھے کیے کہ پاکستان میں ہونے والے مظاہریں بجلی کی قیمتوں پر محلے میں کوئی ظلم ہو گیا کسی محلے میں کوئی ظلم ہو گیا کسی شہر میں ہزاروں میں آٹھ دس ہزار مظاہر ہوئے تھے ایک سال میں تحریک نہیں جنم لے سکی اچھا یہ جو دھرنے ہیں یہ بڑی کیلکولیٹڈ سی کھیل ہے پچاس زار لاکھ آدمی لے آؤ دو سال بیٹھے رو چار سال بیٹھے رو چھے مینے بیٹھے رو یہ دھرنا مظاہرہ نہیں ہے اس کو کبھی بھی میں تحریک نہیں مانتا یہ چاہے جارجیا میں ہو چاہے یوکرین میں ہو یہ پوری دنیا میں یہ موڈل آیا ہے سر جنگ کے بعد کہ ایک دھرنا دے کے حکومتیں اُلٹ دو لیکن میں پچھلے تین چار مہینے سے کہہ رہا ہوں یہ میں نے اس پر لکھا ہے میں نے اس پر بولا ہے پچھلے الیکشن جو پچیس جولائی کے بعد ہوئے ہیں کہ پاکستان میں امکانات بڑھتے جا رہے ہیں چونکہ لوگ تجربات سے سیکھتے ہیں پاکستان کے غریب جن کو آپ نے دکھایا ہے وہ یہ سمجھنے کا شعور بڑھتا ہے اجتماعی شعور تو میرا ایک ویجن ہے میں غیب کا علم نہیں جانتا میں ان چرب زبان دانشوروں کی طرح غیب کا علم نہیں جانتا میرا یہ ویجن ہے کہ پاکستان میں طبقاتی اتضاد جو اتنا تیز ہے اور تیز رفتاری سے ایک نی تحریک کو جنم دے گا اور وہ حکومتوں کو نہیں الٹائے گا وہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی قیادتوں کو الٹ دے گا اور اگر اس کو شعور اور سمت مل گئی تو پاکستان میں میں آپ کو امانداری سے کہوں بلکل وہی پوری دنیا میں تاریخ کبھی دھورائی تو نہیں جاتی لیکن سبق سیکھتے ہیں پاکستان میں تحریک کا جنم ہے بہت قریب دیکھ رہا ہوں اور وہ تحریک ہوگی بڑی دلچسپ جس کو ہم کہتے ہیں یوت 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 یہ یوت ہی کے حدد کرے گی اس ساری تحریک کی اور یہ غریب کریں گے اور تحریکیں تب جنم لیتی ہیں جب میڈل کلاس کا اتحاد ہو جائے محنت کشتب کے کے ساتھ جو کہ سکسٹی سیون کے بعد ابھی تک کسی تحریک یا کسی دھرنے میں نہیں ہوا تو اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں جی وجہات مسود صاحب آپ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اچھا یہ جو ظاہر ہے بیچینی بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں مطلب مثال کے طور پر اب ہم بھول جاتے ہیں لیکن براک اوبامہ ایک سیاہ فارمکہ امریکہ میں صدر چینج کے نام پر وہ آیا تھا معمولی واقعہ نہیں تھا ان کا انتخاب اس کے بعد ایک اور جو ٹرمپ آگئے ہیں یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے تو یہ بیچینی بڑے صاحب ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں اس کی کوئی یعنی کوئی کوئی ایسا سرپرائز ہمیں مل سکتا ہے بہت شکریہ انکناہ جی اچھا میں اس کو اس طرح کا اس سے توقع باننا جو ہے اس کو بہت فار فیشت کروں گا ٹھیک اور یہ جو موقف ان لوگوں نے پولیس کو دیا ہے بہت ہی مزقہ خیز کہ یہ ان کے ماں باپ آتے ہیں اندے جاتے ہیں وغیرہ یہ بلکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک معمولی لڑائی جھگڑے کی لگی بندی ایف آئی آر جو ہمارے تھانوں میں جذکرائی جاتی ہے اس کو ایک نظر دیکھ کے معلوم ہو جاتا کہ یہ کیا قانون کی آنکھوں میں میٹی ڈالی جا رہی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25 الف کے مطابق ہمارے ملک کی جو ریاست ہے یہ پابند ہے سکول جانے کی عمر کے بچوں کو مفتر لازمی تعلیم دینے کی یہ ایک ایسی ابلیگیشن ہے جو موثر ترین ہو سکتی ہے بچوں کی مشکت کے بارے میں لیکن جملہ سخت ہے لیکن میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ریاست ان سب لوگوں سے بڑا خرکار ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کر رکھے ہیں اچھا یہ ایک ٹکتہ نظر ہے وجہ صاحب لیکن اگر اور پیسہ چاہیے نا وسائل بھی تو چاہیے ہیں ہاں ایک بڑی عبادی کو بھر پیسہ ہی نہیں ہے تو آئین کا exactly that is where i disagree with my good friend honorable فرق سویل گوینڈی وہ جو سڑکوں پہ حجوم نکل آتا ہے کسی ایک واقعے سے متاثر ہو کے اور وہ ایسا طفان کھڑا کر دیتا ہے کہ حکومتیں ارڑ جاتی ہیں وہ پاپولیزم ہے اس کے پیچھے اقتصادی اور سیاسی شعور نہیں ہوتا اور میں اس سے بہت خوفزدہ ہوتا ہوں یہ ابھی ہم نے ابھی انہوں نے یوت کا نام لیا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ جولائی دو ہزار گیارہ سے جولائی دو ہزار اٹھارہ تک ہم نے یوتی کے کرشمیں دیکھے ہیں ہم نے انیس سو سنتالی سے پہلے بھی یوتی کے کرشمیں دیکھے تھے ہم نے بھٹو صاحب کے پیچھے بھی یوتی کو جاتے دیکھا تھا وہ وہ سیاسی تحرک جس کے پیچھے اقتصادیات کا اور سیاسی بندوبست کا کانسٹیوشنل سکیم کا شعور موجود نہیں ہو وہ ہمیشہ انتشار اور افتراک پہ منتج ہوگی اس سے کوئی بہتری کی توقع کا مہت نہیں بانتا یہ بات درست ہے گوئندی صاحب جس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر لیڈرشپ نہیں ہے دیکھئے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ منظم کو تحریک وہ جہاں کسی ایک اتفاق پایا جاتا ہو مختلف دڑوں میں اور پھر ایک لیڈرشپ ہو جو لوگوں کو ایک ورکر بنا کے پھر وہ ایک تحریک شروع کریں پورے ملک میں ایسا تو نہیں ہے نا تو اس کی عدم موجودگی میں جو کچھ ہوگا وہ تو انتشار ہوگا دیکھیں جی انتشار تو آل ریڈی معاشرے میں ہے اس سے بڑا انتشار کیا ہوگا پاکستان میں جو انتشار ہے جو انار کی ہے اور کیا ہوتی ہے اس انتشار کے پیچھے میں نے قطن یہ بات نہیں کہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انتشار جو ہے یہ لوگوں کو بتائے گا جو پچھلے تیس چالیس سال میں کم از کم تجربہ ہوا ہے کہ اس انتشار کو طبقاتی بنیادوں پر لوگوں کے سماجی معاشی اور دوسرے جو حقوق سلب ہو رہے ہیں اگر اس پر لوگ کٹھے ہو جائیں تو اس سے بڑا شعور اور کیا ہوگا یہاں پر کسی دانشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی دانش لوگوں کی اجتماعی شعور کسی ایک بڑے دانشور سے زیادہ آگے ہوتا ہے لوگوں کی اجتماعی دانش ایک بڑے دانشور کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے لوگ اگر اپنی تعلیم کے لیے غربت کے لیے اور اپنے اوپر ہونے والے ریاست کے جن کی طرف انہوں نے چارہ کیا ظلم کے خلاف ہوتے ہیں تو لیڈرشپ بھی جنم لیتی ہے جماعتیں بھی جنم لیتی ہیں قیادتیں بھی ہر سطح کی میں نے تو یہ کہا جماعتوں کا لیڈرشپ بھی الٹ سکتی ہے حکومتیں بھی پلٹ سکتی ہیں ریاست بھی پلٹ کر عوامی ہو سکتی ہے میں تو چونکہ ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا شعور لوگوں کا شعور اگر غربت کے خلاف ہے طبقاتی بنیاد تو یہ بہت بڑا شعور ہے کسی میرے جیسے نام نحاد عالم فاضل دانشور سے زیادہ لوگوں کا شعور ہوتا ہے تو ابھی تک تو ایسا اظہار نہیں ہوا جیسے انہوں نے کہا جیسے دھرنا ورنہ اس کو میں تحریک نہیں مانتا اس کو میں ایک پروٹیسٹ مانتا ہوں مقصود طبقے کا تو پاکستان میں میرا خیال لوگوں کا استعمالی شعور بڑا ہے اور یہ جو انتخابی تجربات ہے یہ جو ہم کہتے ہیں جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے یہ جمہوریت کا تسلسل کلونیل لیگیسی ہے اگر اس جمہوریت کا موڈل جو آئیڈیل ہے وہ ہندوستان ہے اگر ہندوستان کی ڈیموکریسی ستر سال میں لوگوں کی غربت ختم نہیں کر سکی تو پاکستان کی ڈیموکریسی کیا خاک کرے گی یہ ڈیموکریسی لارڈ کرزن کی کنسیشن ہے جنرل کچنر کے کچنر کے خلاف جو تضاد تھا اس کا بریٹش کلونیلزم کا فوجی پاور کا اور سیول پاور کا یہ کنسیشن ہے اور انیس سو پیندیس کے ایکٹ پر کھڑی ہندوستان کی ریاست پاکستان کی ریاست بنگلہ دیش کی ریاست بنگلہ دیش نے دو دفعہ ازادی لی انیس سو سنتالیس میں ازادی لی انیس سو اکھتر میں ازادی لی غربت ختم نہیں یہ جو ہم دادو چمار دیتے ہیں یہ ٹیکسٹائل میں چھتی سرب کمالیا ڈالر یہ کوئی غربت ختم یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں اور ہندوستان دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے اتنی بڑی اکنامک پاور بننے کے بعد جہود دنیا کا سب سے بڑا غربت کا حب ہے یہ جو ہم مثال لیتے ہیں نا کلونیل ڈیموکریسی کی بریٹیش راج نے جو ڈیموکریسی ہمارے یہاں انٹرڈیوز کرائی اور جو ڈیموکریسی اپنے ہیں اس میں بہت فرق ہے اس لیے یہ کہنا بھی کہ جمہوریت کے تسلسل سے لوگوں کا جو ان سے اکنامک حالات بدلیں گے ان کا آخری جو وزیراعظم بڑا جس کو ایڈیلائز کرتے تھے من موہن سنگھ وہ تو ٹکل ڈاؤن یہ ہے کہ گلاس میں جو بچ جائے گا وہ لوگوں کا ہوگا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں جمہوریت کو مزید شفاف تب ہوگی میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جب لوگوں کے سماجی معاشی حقوق کا تحفظ ہوگا جن کی طرف اپنا وجہت مسعود صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر ریاست یہ قانون بناتی ہے کہ تعلیم لازمی ہے اور وسائل لیے تو پھر ریاست کا کیا کام ریاست کا کام ہے نا وسائل پیدا کرنا وسائل وہ آئی ایم ایف سے تو نہیں آئیں گے وسائل سعودی اریبیا سے تو نہیں آئیں گے کہ عامیاب لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو مسائل سے وسائل پیدا کرے یہ جب میں اکثر دیکھتا ہوں انتخابات ہوئے دوزار دو میں ہوئے دوزار آٹھ میں ہوئے دوزار تیرہ میں ہوئے دوزار اب اٹھارہ میں ہوئے ہمیں وراست میں مسائل ملے ہیں بھئی آپ کو جو وراست میں مسائل ملے ہیں لیڈرشپ تو یہ ہوتی ہے جو وراست میں مسائل ملے ان کو حل کرے وہ لیڈر ہے واقعی تو لیڈر نہیں آپ کو جا کے پھر سویڈر میں سیاست کرنی چاہیے یہ کیا دلیل ہے ریاست کی ذمہ داری ہے لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے لیڈرشپ نہ ہلے اگر ریاست کے اندر وہ وسائل پیدا نہیں کر سکتی اپنے آئین پر عمل نہیں کر سکتی تو اس کی ذمہ دار وہ پلیٹیکل لیڈرشپ ہے جو ان معاملات کو حل نہیں کر سکتی اس میں ریاست کا فیلیر تو ہے لیکن ریاست کو کامیاب پلیٹیکل لیڈرشپ نہیں کرنا ہے پھر وسائل تو آپ موزے کا انتظار تو نہیں کر سکتے تو میں سکتا ہوں پاکستان کے لوگوں کا شعور اُبر رہا ہے جی وجہ صاحب آپ کچھ اس پر پریز ایڈ کریں بطور انسان کے تو غریب اور امیر کا احترام درجہ منصب اور حقوق ایک جیسے ہیں لیکن میں کسی اوور نائٹ تبدیلی کے لیے غربت کی پوجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں نہ میں اپنے حقوق اور اپنے مستقبل کو اس کی دہلیز پر رہن رکھنے کو تیار ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جو غریب پانچ بچے پیدا کرتا ہے اور جو امیر آدمی تین سو کنار کے بنگلے میں رہنے والا لوگوں کو خواب بیچ کے ملک کی وزارتی عثمان تک پہنچتا ہے دونوں ایک ہی جیسے ہیں اکل کے معاملے میں پیدر کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ دونوں اقتصادی حرکیات سے بے خبر ہیں اس لیے کہ جس طرف بھائی فاروق نے اشارہ کیا نا کہ وسائل پیدا کیا جائیں معاف کیجئے کہ پہلے اس پہ تو غور کر لیں کہ اس وقت وسائل کتنے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں آئی ایم سٹل لوگنگ فار ون پرسنل پاکستان جو مجھے یہ بتائے کہ پاکستان کے مسائل کی بنیادی وجہ وسائل کی غلط تقسیم ہے بجٹری جو ایلوکیشنز ہیں جو جن شعبوں میں ہم اخراجات کر رہے ہیں اس کی تقسیم جو ہے وہ بنیادی پاکستان کا مسئلہ ہے اس کے بغیر فلان اچھی نیت لگتا ہے فلان غریب ہے فلان امیر ہے اس سے جو ہے وہ صرف ایک کتاب رامد ہوتی ہے جس کا ٹائٹل ہوتا ہے میراج اف پاور ریٹن بائی ڈاکٹر مبشاہ جی بالکل ٹھیک ہے میں گزارشیں کر رہا ہوں یہاں پہ ایڈووکیٹ تو کوئی بھی نہیں ظاہر ہے کر رہا یہاں پہ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسے حالات آپ کو بنتے دکھائی دے رہے ہیں کہ معاشی بیچینی اور مہنگائی کا لاوہ اول پڑے اچھا نمبر ایک اور نمبر ٹو یہ اپنا وجہ صاحب کہ جیسے اب انہوں نے ہندوستان کی مثال دی ہے میں ہندوستان اور پاکستان کے کیونکہ ظاہر ہے کاریسٹی شیرڈ ہے دونوں ملکوں میں آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے غربت یعنی ہمیشہ سے ٹھیک ہے لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک جو علاج کہہ لیجیے یا ایک جیسے ہمارے ہمدرسے میں یعنی بہت بڑی وجہ فینانشل ہے وہاں بھی یہی ہے کہ وہ بھی مذہبی جنون کی طرف جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ بتائیے کہ ہمارے اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہمارا اور ہندوستان کے جو مسائل ہیں ان کی نویت جو ہے وہ بہت مختلف ہے ہندوستان جو نائنٹی ون تک تھا وہ اور تھا آج ان کی جب گروت ریٹ ہے وہ سیون پرسن پلس ہے اور چالیس کروڑ میڈل کلاس کے لوگ اس ملک میں موجود ہیں اس وقت بجا فرمایا فاروق نے سب سے بڑی غریب آبادی جو چھبیس کروڑ کے ایلٹریٹ اور غربت کی سب سے بڑی آبادی انڈیا میں ہے لیکن انڈیا کا گروت ریٹ ایسا ہے کہ جو بہت جلد جو ہے وہ اس کو دنیا کے پہلی تین یا چار اکانومیز میں لے آئے گا یہاں پہ ہندوستان سے مراد کیا ہے یعنی انڈسٹرل ان کا جو سیکٹر ہے وہ اوپر آ گیا ہے یا پوری قوم کیا بات کریں پوری قوم کیا بات کریں پوری قوم کیا بھی اگر ہم بات کریں تو میں آپ سے ارز کیے دوں کہ صرف ان کی سی بی آئی اور ان کا الیکشن کمیشن ہم سے زیادہ باقتیار ہے ان کے انتخابات پہ کبھی ایک دفعہ بھی انگلی نہیں اٹھائی گئی اب مسار کی طرف پہ پچھلے انتخابات نہیں عذرداری ہی کوئی نہیں آئی ہارنے والے ہار گئے جیتنے والے جیت گئے پاکستان کا مسئلہ جو ہے لیکن چائل لیبر چائل لیبر ہے میں نے خود وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کارپٹ کے جو شعبہ ہے جو وہ اس میں میں نے خاص طور پہ دیکھا تھا ایشوز تو یہ ہیں میں جب بھی بھوک کے شدت کا قلعہ کرتا ہوں ہی ہوتی ہے وقت لگتا ہے معاف کیجئے گا ہندوستان کا رقبہ ہم سے چار کنہ زیادہ ہے یہ تو زیر بہن سے نہیں ہے رقبہ اچھے چلیں گونجی صاحب فرمائیے کہ آپ نے ٹرکی کو یعنی آپ وہاں کے بارے میں ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں کچھ سیمیلائریٹیز ہیں بڑی ہم نے نعرے سنے ہیں کہ ٹرکی ہمارا دوست ہے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کورا اٹھانے کے لیے ہم نے ان کے کمپنیز کا بھولا لیا دیکھیں یہ سیکھنا کا ہم نے طریقہ اختیار کیا یہ بڑی ذلسلس بات ہے مجھے شیر جہاں نہیں رہتے وہ حبیب جالب کا تھا کہ چین سے تو پیار ہے لیکن چین کے نظام سے پیار نہیں ہے چین اپنا یار ہے اس پہ جان نسار ہے پر وہاں مگر جو نظام ہے اس طرف نہ جائیے ترکی کا نظام سیکلورزم پر ہے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے پاکستان میں جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے میں نے اس سے بدبخت رویہ نہیں دیکھا کہ ہم یہیں ایک جملہ آج کل میڈر کلاس میں آئی لیو ٹرکی اچھا ساتھی بڑے بڑے کالم نگار سے لے کے اینالیس پہلے اتا ترک کو گالی نکالتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک کروڑ وزیٹر ہیں اتا ترک کے مقبرے پر یعنی پر اینم پر ایئر پر ایئر ایک کروڑ کسی صوفی کی قبر پر اتنے ہی زیادے ان کی آٹھ کروڑ آبادی ہے یہ آپ نے کنٹروورشل بات کر دی میں کم از کم اس سے اپنے آپ آپ کے کومنٹ سے وہ وہاں کا صوفی ہے وہ ان کو اپنا صوفی مانتے ہیں وہ ان کا ہم کہتے ہیں نا مولانا روم کا دیس تو وہ کہتے ہیں آتا ترک کا دیس یہ باتیں میں ترکی کے حوالے سے کر رہا ہوں پاکستانی کونٹیکس میں نہیں تو ترکی کا جو نظام ہے جو آپ نے بات پوچھی تھی ترکی دنیا کا پہلا سرمایہ داری ملک تھا انیس سو تئیس میں یہ دنیا کی واحد جمہوریت ہے یہ انڈوستان والی جمہوریت نہیں ہے پاکستان والی تسلسل اور بغیر یہ دنیا کی واحد ڈیموکریسی ہے واحد تیسری دنیا میں اور اسلامی دنیا میں واحد ڈیموکریسی ہے جیو لیگیسی نہیں ہے کسی امپیرلزم کی کلونیلزم کی جب آٹومنیم یہ دلچسپ کسی کو یہیں سے ظاہر ہے کہ بڑھائیں گے گفتگو اس کمرشل بریک جی ویلکم بیک گونجی صاحب فرمائیے گا کہ ہم نے جیسے اپنے شہروں کا جو کورا کرکٹ کی صفائی ہے ترکیش کمپنی سے ہم نے ہلپ لے لی لیکن جو ہمارے ذہنوں میں کورا کرکٹ موجود ہے جو ہماری سوچوں میں کورا کرکٹ موجود ہے جو ہمارے نظام میں کورا کرکٹ موجود ہے اس کی صفائی کے لیے ہم ترکی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں دیکھیں شکریہ ناجی صاحب ترکی سے سیکھنا کیا چاہیے کہ ان کا بنیادی فلسفہ کیا تھا جو میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ترکی دو پیلرز پر کھڑا ہے نیشنلزم پر اور سیکولرزم جس کو لائلک وہ کہتے ہیں ترک ریاست ترک سماج سیکولر ہے ہندوستان سیکولر سماج نہیں ہے سیکولرائزڈ ہے یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور جو ترکیش ڈیموکریسی ہے دنیا کی واحد ڈیموکریسی ہے ترڈ ورڈ میں جو لیگیسی نہیں ہے کسی فرنچ کلونیلزم کی یا بریٹش کلونیلزم کی جیسے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں انیس سو تئیس میں چرچل کی فوجوں کو اتحادی فوجوں کو شکست دے کر مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک خالی فوجی کمانڈر نہیں تھا اس کے بعد وہ فاؤنڈر تھا تو جو دو پیلر ہیں اس میں نیشنلزم سیکولرزم اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا جو ہمارے ہم کیا سی گنجی صاحب ہمیں بتانے جا رہا ہوں مطلب یہ دو چیز ہیں تو ہمارے لیے ایک تیسری چیز بتانے جا رہا ہوں یہ دنیا کی پہلی سرمایہ دار ریاست تھی جہاں پر سٹیٹیزم ہے اس کو انہوں نے اتا ترک نے کہا سٹیٹیزم ان کا بیسک پیلر ہے ریاست نے ترکی میں انیس سو تئیس سے اسی تک سٹیٹ کا ایکانومی پہ بڑا کنٹرول رہا ہے کار سے روٹی تک سرکاری فیکٹریاں ابھی بھی ہیں ترکی میں سرکاری روٹی جو اکمک ہے وہ آدھے لیرے کی ہے پرائیوٹ سیکٹر پہ دو لیرے کی تو ترکی سے سیکھنا کیا چاہیے انہوں نے دو کام کیے ہیں ایک تو ریاست کو مذہب سے علیدہ کیا سیاست کو دوسرا انہوں نے سٹیٹ کا کنٹرول رکھا ایکانومی پر اسی کی دہائی تک انیس سو ساٹھ سے ترکی میں پاورٹی لائن جو انسی ہے وہ گھٹنے لگی یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے دادو شمار غلط دیتے ہیں یہاں پر سپیکولیشن پر باتیں کرتے ہیں ساٹھ کے بعد غربت ختم میں اپنے سوال دوبارہ کرتا ہوں گونجی صاحب ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہم سیکھ سکتے ہیں نیشنلزم دیکھیں قوم پرستی ہمیں ترکوں کی بڑی فکر ہے ترکوں کو ہماری شاید اتنی فکر نہ ہو میں کھل کے بات کروں ہونی بھی نہیں ہمیں بڑی فکر ہے کہ ترکی میں خلافت بہال ہو جائے گی ایسے کہانیاں منائی ہیں ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے اپنا جہان پیدا کرنا چاہیے پاکستانیوں کو پاکستان کی فکر ہونی چاہیے بائیس کروڑ لوگوں کی فکر ہونی چاہیے اور ترکی سے سب سے پہلا لیسن ہے تعلیم کا تعلیم لازمی ہے وہاں پر ڈنڈے کے زور پر تعلیم دی جاتی ہے دوسری بات جو ہے وہ اپنی پروڈکشن پر اپنی اکانومی پر بنیاد کرتے ہیں ترکی سے یہ سیکھنا چاہیے یہ بسے لانا وہ مقامی دروگہ کرتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم لوگ ترکوں سے کم نہیں ہیں ہم بڑی تاریخی قوم ہیں تعلیم آپ نے کہا تعلیم بنیاد ہے ترکی کی بجاہ صاحب ایک تو بتائیے گا کہ نیشنل نیشنلسٹ ہونا چاہیے یا پیٹریوٹ ہونا چاہیے اس کا ذرا فرق واضح کیجئے گا اور دوسرا یعنی جو گونڈی صاحب نے فرمایا اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہم یعنی ریالسٹکلی کچھ کوئی انسپریشن ہمارے لیے ہے وہاں ترکیش سسٹم میں ایک بات جو بہت نکتے کی فرق بھائی نے کہہ دی وہ یہ کہ پاکستان کو پاکستان کے جو مسائل اور وسائل ہیں اس کے تناظر ہی میں دیکھا جا سکتا ہے کہیں جو لاکے کٹ پیسٹنگ کر سکتے باہر کی بات ایک نکتہ جو انہوں نے ترکی کے بارے میں بتایا سیکلورزم کا میرے تو لہوں میں سیکلورزم ہے اور میں ہوں سیکلور لیکن میری بدقسمتی ہے کہ دو دن پہلے ہمارے ملک ایک بہت ذمہ دار بندے نے یہ باقیدہ اعلان کیا ہے کہ ہم سیکلور نہیں ہو سکتے چونکہ ہم اسلامی ہیں مجھے تاریخ کا اور پلٹیکل سائنس کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ اسلام اور سیکلورزم میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن چونکہ عالی عدد دار جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں لہٰذا میں بزدل آدمی ہوں میں خاموش رہتا ہوں تیس کی بات جو سٹیٹیزم کی ہے میں اس پہ آپ وضاحت کر دیجئے آپ میں آپ سے ارز کیے دیتا ہوں کہ اسلام اور سیکلورزم میں میری سیکلورزم کی دیفنیشن سیکلورزم کسی کی عقیدے میں مداخلت نہ کرنے کا نام ہے اور تمام شہریوں کے ساتھ بلا امتیاز عقیدہ ایک جیسا سلوک کرنے کا نام ہے لہٰذا اسلام اور سیکلورزم میں کوئی اتضاد نہیں ہے جو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم اسلامی ہیں اس لئے ہم سیکلورزم نہیں ہو سکتے اس کو پولیٹیکل سائنس دوبارہ پڑھنی چاہیے یعنی آئیدر اور والی بات نہیں ہے بالکل نہیں ہے اسلام اور سیکلورزم مکمل طور پر مطابقت رکھتے ہیں وہ جو سٹیٹیزم والا معاملہ ہے وہ ساٹھ کی دہائی کا وہ گزر گیا وہ وقت گزر گیا آج ترکی سمیت دیگر بہت سے محالک جس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں وہ ہے اپنی مینوفیکچرنگ اور پروڈکچر بڑھانے کا طریقہ اور اس میں میں سو فیصد اتفاق بلکہ اس سے بھی زیادہ اتفاق کرتا ہوں فاروق سے کہ ہمیں اس ملک کے لوگوں کو تعلیم دینا ہے جب تک پاکستان ارے تو پھر وہ ریالوکیشن کی جائے نا اس لئے میں کہتا ہوں آئیے ڈرافٹ بورڈ پہ چلتے ہیں آئیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اپنا بجٹ اپنے وسائل اپنا ریوینیو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کتنا خرچ کیا جا رہا ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی اب آپ دیکھیں اس میں کوئی تعلق بات بھی نہیں ہے ہمیں اپنے باتیں تعلق نہیں لگتی ہمیں بلکل حرام سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھیک مانگ رہے ہیں بچے قتل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے ناجی صاحب وہ گزاری رہے ہیں کہ کسی کو کپ ربا ناجی صاحب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ناجی صاحب میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی اپنے وقت میں اور یونیورسٹی جانے تک دس روپے لیے اس سے زیادہ پیسے کبھی نہیں لیے اگر میرے پاس تعلیم نہ ہوتی تو میں آج بیس ہزار روپے کا ملازم ہوتا یہ تعلیم نے مجھے جہاں تو بیس ہزار روپے تو تعلیم اکراہ اسلام تو شروع اکراہ سے ہو رہا ہے قوم پرستی کا جو کوئسٹن ہے تعلیم تو بنیاد ہے کسی بھی دنیا میں کوئی قوم تعلیم کے پاس درست ہے جیسے بات ہم نے کی نا دیکھیں آئینی طور پر تو حق ہے پریکٹیکل ہی نہیں ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہ موضوع زہرے بحث ہی نہیں ہے ریاست اس پر خرچ نہیں کر رہی ہے ریاست کہہ لیے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے مچہ کو پڑھا رہے شباہ شریف صاحب نے جو میٹرو بسی چلائیں میں آپ کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ذرا الوکیشن دیکھیں وہ فنڈ جا سارے سبائی وزارت تعلیم سے لے کے انہوں نے بسے چلائیں وہ ادھر کر دی اور جو تیسرا نقطہ جو تھا نا قوم پرستی والا اس میں ہمارے ملک میں معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں میں اتفاق نہیں کرتا فروخ بھائی کی اس بات سے کہ وہ ترکی کے نان امپیریلسٹ یا امپیریلسٹوں سے ازادی حاصل نہ کرنے پر فقر کرتے ہیں بھائی ترکی تو بزارتے خود بڑی امپیریل کوفتوں میں سے ایک تھا ترکی ہیپنٹو بی آن دی رونگ سائیڈ آف ڈیوائٹ اور جس جنگ میں کامیابی کہتا ترک کو یہ عزاز دینا چاہتے ہیں وہ ایک چھوٹی لڑائی ترکی جنگ عظیم اول کی ہارنے والی کفتوں میں سے ایک تھا ہمارا ملک جو ہے اگر میں میں ترکی کی مخالفت نہیں کر رہا میں اپنے ملک کی خوبی جانتا ہوں ہمارا ملک ایک جمہوری ججو جہت کے نتیجے میں ٹیبل پہ بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کے سیاسی شعورت کے نتیجے میں آزاد ہوا لہٰذا ترکی کے مردے ترکی میں دفن ہوں گے پاکستان کے مسائل کو ہم پاکستان کی نظر سے دیکھیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں دیکھئے ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ صحافی کچھ ناخوش ہیں لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پندرہ جلائی دوہزار پندرہ کے بعد سے ترکی میں انسانیہ کو کی کیا صورتحال وہاں کتنے صحافی بند ہیں وہاں کتنے پرچے بند ہیں میں آپ سے اس کروں کہ ہمیں یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے کہ کبھی ہم جمار عبدالناصر کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی مہاتیر محمد کے پیچھے کبھی قضافی کے اور کبھی اردوان کے let Pakistan produce its own leadership let Pakistan produce its own moral fiber میں تو پاکستان کے صلاحیت پر یقین لگتا ہوں اور میں اس رویے کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ leadership کے جو مثالیں اور ideal ہیں اور جو ideal ہیں وہ کہیں باہر سے جو ہے نا وہ import کریں یہ ضرورت طریقہ نہیں ہے ملیشیا کا ترکی کا پاکستان کا ایون بنگلہ دیش کا جو پچیس سال ہمارے ساتھ رہا ہے ہمارے ساتھ زمین آسمان کا فرق ہے ہماری measures different ہے ہماری demography different ہے اور ہمارے ملک کی جو constitutional بندوبست ہے وہ different ہے اگرچہ میں پاکستان کی اچھے مستقبل میں یقین رکھتا ہوں بشرتے کے اس میں re-allocation جو ہے وسائل کی وہ ضرورت ہو re-allocation دوسرا یہ کہ دیکھیں اپنا حجاز بہرحال دوسرے ملکوں کے نظام ہیں ہم اکٹھے رہتے ہیں global village ہے inspiration لینے کے لیے آپ کسی کو تو دیکھیں گے مطلب ہے سیاست میں دیکھیں گے یا کسی سپورٹس میں دیکھیں گے یا فلم میں دیکھیں گے یا میڈیا میں دیکھیں گے اپنی تو ایجاد بھی کچھ ایسی خاص نہیں ہے تو ہم نے تو دوسروں کی طرف بھی دیکھنا ہے یہی میں نے کہا جب وہ جھک ماریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم بھی جھک ماریں گے ہم جب نیک نیتی سے جھک مارتے رہی ہیں میرا کہنا یہ ہے انیک بھائی کہ ہمیں آنکھیں کھول کے critical consciousness کے ساتھ دیکھنا جائے کہ کیا سیکھنا اور کیا نہیں سیکھنا جی آپ کے بعد دروس سب مسید اس بات کو بڑھاتے ہیں جی ویلکم بیک گونجی صاحب فرمائیے گا کہ ابھی فرانس میں مثال کے طور پر ہم نے جو دیکھا اس پر آپ کی یعنی کیا رائے ہے یہ اب وہ پیرس یعنی خوشبوہوں کا شہر فیشن کا شہر خوبصورت ہے جی اور نکلی وہاں سے کیسی آگ مطلب ہے سب کچھ ہی جل گیا پیرس خوشبوہوں کا شہر بھی ہے اور انقلابات کا شہر بھی ہے بلکل ہے فرنچ ریولوشن سے لے کے اور سکسٹی سیون کا ریولوشن جو طلبہ کی تحریک تھی پورے یورپ میں چلی وہ بھی پیرس سے چلی اور پھر پوری تیسری دنیا میں چلی پاکستان میں بھی چلی جو پیرس میں ہونے والے ہنگامے ہیں جو چھوٹے سے ہنگامے تھے ڈیٹھ دو ہزار لوگوں کے آج دیکھیں پورے فرانس کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے اور یہ بات آپ جو پوچھ رہے تھے ہم نے کیا تو ہم نے سیکھنا ہے پاکستان کے بیس کروڑ لوگ جب دیکھیں گے کہ پیرس میں رہنے والا جس کے لیے لوگ بڑھتے ہیں جانے کے لیے کہ وہاں پر لوگ اپنے معاشی حقوق کے لیے سڑکوں پر آگئے ہیں تو ہم کیوں نہیں آسکتے تو پیرس میں ہونے والی بغاوت جو ہے وہ عوامی ابحار ہے سوشو اکنامک ایشیوز پر اور یہ یورپ کو ہلا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں بلغاریا جیسے ملک جو ابھی بھی پسماندہ ہیں رومینیا جیسے ملک خود ترکی میں جو بات کرنا چاہتا تھا کہ ترکی دنیا میں وہ اہم ملک ہے جہاں پر ترقی پسند بہت بڑی طاقت ہیں تو یہ سکھائیں گے پاکستانیوں کو بھی بجات مصور صاحب آپ ذرا اس پہ بہت پاپولر ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے انگلینڈ میں ہو رہا ہے فرانس میں ہم نے دیکھا وہ بات اب وہاں تک نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلت ہے اس کا آرڈر ٹھیک کرو وہاں پہ یہ اب ڈیمانڈ آ گئی ہے تو ایک تو یہ کہ یہ بلکل ختم ہو چکی ہے اگر سوشلزم کی بات ہو رہی ہے تو اس کی نویت کیا ہوگی آج کے دور میں دیکھئے کسی ایک ملک یا ایک سے زیادہ مقامات پہ جو ہنگامے ہیں میں ان سے جو سیاسی ارتکا ہے اس میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں رکھتا لیکن میں ایک بات جانتا ہوں وہ میں آپ کے گوشت گزار کیے دیتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ اکیس وی صدی میں جمہوریت کا سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہے کہ دیموکریٹک جو گورننس ہے اس کو سرمایہ دار کی جو انتی منافع کا لالچ ہے جو اوپن مارکٹ کے پرنسپلز ہیں اس کے ساتھ ریکنسائل کیسے کیا جائے کیونکہ ہم نے کنٹرول ایکانومی کے نقصانات بھی دیکھے ہیں ہم نے جمہوریت نہ ہونے کے نقصانات بھی دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے کوئی ایسا نمونہ بلڈ کرنا ہے جس میں عوام کی حکومت ہو جس میں ایک نومک انسینٹیو موجود رہے لیکن استحصال پہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا جا سا کہ مجھے اوپن مارکٹ پہ اتراز نہیں ہے لیکن مجھے اس بات پہ اتراز ہے کہ سرمایہ دار کو یہ کھلا موقع دے دیا جائے کہ وہ دوسروں کا استحصال کرے اس کی فرانس اور امریکہ سے بھی زیادہ بڑی ایک مثال خود ہمارے ملک پہ اندر ایک شخص کی صورت میں موجود ہے لیکن بدقسمتی سے آپ کے چینل پہ میں ان صاحب کا نام نہیں لے سکتا نہیں لیکن اگر ہم کھلی بات بھی کریں تو دیکھئے ایوان ہمارے جو ایوامی یعنی نمائندے ہیں جن ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ جتنا سرمایہ خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ تو خوش فہمی ہوگی کہ وہ غریب ہیں یا غریبوں کے نمائندے ہیں اس سرمایے کا بہت بڑا حصہ بھی ان سرمایہ داروں سے آتا ہے جو پاکستان کے لوگوں کا خون لچوڑنا چاہتے ہیں بہت صحیح بات فرما رہے ہیں میرے بھائی فروخ فرانس کے بارے میں میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گنے کے کاشتکاروں کے بارے میں بھی سوچا جائے جن کا گنہ پڑے پڑے سوک جاتا ہے جن کے گنے کی جو وزن ہے یعنی اس وقت یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ایک کلو گرام کا جو باٹ ہے جو اس کا اس کا جو ہے وہ نیا نیا موڈل لائے جا رہا ہے جس پہ جس پہ معمولی اشاریے کی بھی کبھی نہ رہے وہاں ہمارے کاشتکاروں کے گنہ تولتے ہوئے منوں کے من کاٹھ لیے جاتے ہیں اس کی منمہ نکی مطاق کی جاتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ شگر ملنے جو ہمارے کاشتکاروں کے ساجے کر رہی ہیں وہ ان کی اکثریت جو ہے مالکوں کی وہ ایوانوں میں بیٹھی ہے اور میں آپ سے ایک اور ارز کروں کہ وہ انہوں نے چوکوں میں راستوں پہ گاؤں کی پگلنڈیوں پہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ان بچاروں کو کہیں اور لے جا کے بھی گنہ نہیں بیچنے ہیں جاتے تو فرانس کے بارے میں بات کرنا ظاہر ہے بہت مناسب ہے ہم واقعیتاً ایک گلوبل ویلج میں رہتے ہیں ان پہ غور کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا براہ راست تعلق ہمارے مستقبل سے ہے اچھا گویندی صاحب ہم نے ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عام طور پہ پاور ایلیٹ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے تو جس سٹیج پہ وہ لوگ لڑتے ہیں آپس میں پیسے کے لیے طاقت کے لیے اس کی بنیادوں میں بارود ہوتا ہے اور جب وہ بارود پھڑتا ہے پھر بچتا ہی کچھ نہیں بلکل ان کی لائن آف ڈیمارکیشن ہوتی ہے لڑائی کی ایک حد ہوتی ہے ایک حد بنا لیتی ہیں اس سے زیادہ نہیں کرتے اور اگر گنے کے معاملات پر ان کا اتحاد ہے جو گنے کے کاشتکار ہیں اور گنے سے چینی بنانے والے اگر آپ دیکھیں تو دونوں سے ایسی جماعتوں میں ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان کے میں نے کسی سیاستدان کو جمہوری لیڈروں کی بات کروں آج تک تعلیم کے معاملے پر لڑتے ہوئے پارلیمنٹ میں یا جد و جہد کرتے ہوئے دھرنا دیتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے پاکستان کے کسی منتقب نمائندگان کی جماعت کو تین چار پانچ جو جماعتیں ہیں کبھی ان کو تعلیم کے مسئلے پر لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آرٹیکل جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس پر عمل درامت کرائیں پاکستان کے میری بیٹی جمہوریت کے لیے پھر کس جمہوریت کے لیے آپ خاندانی جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں یا عوامی جمہوریت دیکھیں عوامی جمہوریت ہی ہوتی ہے کہ میں پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط اس دن ہوتے ہوئے دیکھوں گا جس دن پاکستان میں سیاستدان یہ کہیں گے سیاسی جماعتوں کے کہ ہم گنے کے کاشتکاروں کے حقوق کے لیے اکٹے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے جب وہ یہ کہیں گے ہم تعلیم لازمی دینے کا جو قانون ہے اس کے لیے پیسے کہاں سے ہے کیوں نہیں آتے بارہ عرب ڈالر جنس ہے وہ یورپ اور امریکہ کے ریمیٹنس نہیں آتا یہ سارا میڈلیز کا تیس پچاس آر کمانے والے بھیجتے ہیں تو یہ جو جمہوریت ہے اس کی نکامی یہاں سے ہی ہوتی ہے اس کی یہ اور وہ قوتیں طاقتور ہوتی ہیں جو غیر جمہوری اود کی اور مکھن کی اور جو اپنا دہی کی فیکٹریاں آپ دیکھیں جو پانچ چھے بڑی پروڈکٹ ہیں پاکستان کی چینی دودھ گنہ شوگر ملے اور باقی جو یہ سارے سیاست گھرانوں میں بٹی ہوئی ہیں اور یہ جو تضاد ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ حکمران طبقے کا لڑائی کہاں پر ہے بارود جو آپ نے بات کی تو جو پھٹتا ہے پھر پتا نہیں چلتا کہ بارود کہاں سے وہ جو سی آگ کی چنگاری نکلے گی جی وجہ صاحب ایک بات میں آپ سے گزارش کروں اس سے پہلے کہاں وجہ صاحب اس پہ زارے خیال کریں دیکھئے ٹوکیو سے لے کے آپ شروع کر دیجئے یعنی مانٹریال تک آپ چلے جائیں ایک اعلیٰ ترین سطح پہ جو یونیورسٹیز میں بحث ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا یہ جو ریولوشن انفولڈ ہو رہا ہے اس سے جو مسائل جنم لے رہے ہیں تاریخ ہماری مدد کرنے سے قاصر ہوتی جا رہی ہے درست ہے انپریڈکٹیبلیٹی بہت زیادہ آگی اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے جی میں اس نکتے کو ذہن مرکم میں کچھ اور اور نکات بھی ارز کرنا چاہوں گا وہاں یونیورسٹیوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کیونکہ وہاں یونیورسٹیوں میں بحث ہو سکتی ہے ہماری یونیورسٹیوں میں وائس چانسلوں کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں اور یہ جو ہنگاموں کی بات آپ فرما رہے ہیں نا اگر آپ کو یاد ہو دو برس بھی نہیں گزرے وارل سٹریٹ پہ آپ کو معلوم ہے لوگ آ کے بیٹھے تھے اس سے پہلے کین کین میں جا کے بیٹھے تھے جب وہ جی ایٹ ایک 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 لیکن میں آپ سے یاد رہا ہوں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمیں اقتصادی استحصار کے خلاف بات کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ جرت پیدا کرنا ہوگی کہ جہاں ہم فرانس کا اور دوسری جگہوں کا نام لیتے ہیں وہاں اکارے کے مزارین کا نام بھی لیا جائے بہت بہت شکریہ جانبی صاحب بہت بہت شکریہ فرحاندی صاحب پرگرام کا وقت یہاں ختم ہوا پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہے گیا آپ نے